لا الہ الا اللہ اللہ اکبر محمد رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ ابھی تک آپ جس عظیم سخصیت کے خطابت کا آپ صدت سے انتظار کر رہے تھے اس خطیب کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اور آپ نے ان کی تقریر سماعت فرمائی ماشاءاللہ بہت پیارے اور نرالے انداز میں انہوں نے خطاب کیا میری دعا یہی ہے کہ خدا کرے تیری زندگی کے گلشن میں خزان آئے صدا موسمِ بہار رہے اللہ کرے زور بیعہ اور ہو زیادہ تجھے نظر نہ لگے کسی کے جیے ہزاروں سال دوستو ایک چیز اور میں بتاتا چلو اور جیسا کہ آپ کو بخوبی اس بات کا علم ہے کہ ہر جلسہ ہر کانفرنس کسی نہ کسی عظیم سخصیت کے زیرے صدارت ہوا کرتی ہے تاکہ پروگرام بہت سن خوبی اختتام پذیر ہو اسی مقصد کے پیشے نظر آج کی عظیم الشانی جلاس اور روح پرور استعمال کی صدارت کے لیے جس عظیم سخصیت کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہیں ہمارے اور آپ سب کے محترم فضیلت الشیخ مولانا قاری نجم الحسن صاحب فائزی رئیس جامعہ رحمان اکاندے والی جو ڈائیس میں تشریف فرما ہے دوستو آج ہمارا یہ اجلاس آج ہمارا یہ کانفرنس ایک ایسے ماحول میں ہو رہا ہے جو ہر چہار طرف سے جماعت اہل حدیث کو تانو تشنی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے لیکن ہمیں یہ حقیقت نہیں بھول لی چاہیے کہ زندگی بالخصوص با مقصد زندگی کے لیے دشواریاں لازمی ہیں مگر یہی مشکلات جہد و عمل کے قیمت بڑھاتی ہیں اور انہی مسائب کی حجوم میں مرد مومن کا عظم حوصلہ نکھرتا ہوا چلا جاتا ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے چلا جاتا ہوں ہستا خیلتا باد حوادیث سے چلا جاتا ہوں ہستا خیلتا باد حوادیث سے اگر آسانیاں ہو زندگی دشوار ہو جائے نشیمن پر نشیمن اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائے دوستو اب آئیے میں ایک ایسے خطیب سے درخواست کرنے جا رہا ہوں یعنی اپنے صدر محترم سے جو جامعہ رحمانیہ کاندے ولی کے ایک ایسی ذمہ دار ہیں جو اپنے کوشسو جافشانی سے جامعہ کو ترقی دینے میں ہمہ وقت مصروف ہیں اور یہ ایک ایسی ذاتِ گرامی ہے جسے مدرسہ چلانے کا فن ان تضمین اور مدرسین کو ساتھ لے کر چلنے کا ہنر طلبہ پر کر رول اور ان کی ذہن سازی اور ان کو زیادہ زیادہ متحرکہ اور فعال بنانے کا سلیکہ اگر ہے تو ہمارے شیخ محترم قاری نجیب لحسن صاحب فیضی میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ناسحانہ کلمات سے سامین کو محضوظ فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحابی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عذوب مبین میرے عزیزو میرے بزرگو ہم کو تقریر نہیں کرنی ہے چند منٹ کے اندر چند باتیں نصیحت کے طور پر وہ باتیں جن کو ہم اپنے اندر بھی اپنے اکثر بھائیوں کے اندر بھی ماحول اور سماج کے اندر بھی پاتا ہوں دیکھتا ہوں سنتا ہوں اور جو باتیں ہمارے اچھے عمل کو برباد کرنے والی ہیں چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا بھی بڑے ہی اچھے انداز میں ہمارے بڑے ہی عزیز ہمارے بڑے ہی عزیز سیخ عبید الرحمان سعیدی صاحب نے ساہید صاحب نے آپ کے سامنے بیان کیا تقوی کے تعلق سے اس میں کوئی شک نہیں تقوی ہی اصل ہمارے آپ کے لئے ہے چاہے دنیاوی معاملہ ہو اخروی معاملہ ہو اے میرے عزیزو اگر ہمارے اندر تقوی نہیں تو شاید ہمارا عمل بھی ہمارا ساتھ نہیں دے گا یاد رکھنا اور آج اسی تقوی کے کمی ہے جس کے وجہ سے مساجد تو بہت ہمارے ہاں ملیں گی مدارس بھی بہت ہیں حاجی نماز بھی بہت ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں تقوی نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم بالکل کمزور ہیں پتنگوں کے جیسے ہماری آر طاقت ہے تقوی آئے گا کیسے پیارے حبیب جنام حمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا تھا اے میرے بھائیو حدیث علم بھی ہے ایک بات اس میں سے کہا رہا ہے وہ آپ نے کہا تھا اے میرے بھائیو بھائیو میں کون تھے ابو بکر صدیب تھے عمر فاروق تھے صحابہ اکرام سے جب یہ قرآن اتر رہا تھا نبی کا ساتھ سب کو لیکن آپ نے ایک چیز سے دعایا تھا آپ نے کہا اتقی المحارم تکن عابد الناس گرچہ تمہارے سامنے قرآن اتر رہا ہے تمہارے سامنے اللہ کا نبی موجود ہے لیکن ایک نصیحت کر رہا ہوں تم لوگوں کو اتقی المحارم تکن عابد الناس اگر تم کو اپنے نماز سے محبت ہے تم کو اپنے جہاز سے محبت ہے تم کو اپنے روز سکھا خیران سے محبت ہے اے میرے بھائیو حرام کی دوست تم لوگ اپنے آپ کو بچا لو مثال کے طور پر آج نمازی بہت ہیں حاجی بہت ہیں لیکن افسوس اگر ہم میں نہیں ہیں تو متقی نہیں ہیں جس تقویٰ کی فضیلت ہمارے عزیدہ بیان کر رہے تھے اگر تقویٰ آ جائے تیزت ہے تقویٰ آ جائے رزق ہے ساری چیزیں تقویٰ کی پر منحصر ہیں آج اسی تقویٰ کی انتظار کرو آج اسی تقویٰ کی سجیو کرو میرے عزیدہ آج اسی تقویٰ کو لانے کے اندر کوشش کرو آج میں ایک مثال دیتا ہوں ہمارے بھائی نماز پڑھ کر کے بہت خود سو جائے ہم نے اخبار دوست کی نماز پڑھی تقویٰ کی بات کر رہا ہوں حج کرائے لوگوں نے ان کو حاجی صاحب کہت دیا بہت خوش ہو گئے ست کا خیرات کر دیا لوگوں نے کہہ دیا انہوں نے ایک لاکھ دیا پچاس ازار دیا بہت خوش ہو گئے ہم نے پانچ جو تنماز پڑھی ذرا سوچو سا سہی میرے عزیزوں ہم نے چھوٹ چھوٹی مرتبہ بولی ہم نے پانچ جو تنماز پڑھ کرتا پڑھ کرتا لیکن ہم نے چھوٹی تھی مرتبہ بولی اور جوٹ اللہ حبرے کا اسی مسئلت دے آج محول اور سمان میں جوٹ کا اس قدر چلن ہے آج کاروبار کرنے والے لیندین کرنے والے میں جانتے ہیں جب تک ہم جھوٹ نہیں بولنگی ہمارا کاروبار چلے گا نہیں ہاں وہ سکتا ہمارے کسی بھائی بہا مانے ہو میں اس لئے کہنا ہوں آج آج کو ہمارے بھائیوں کو ہمارے گھر کے بہت بیٹیوں کو اس کی صلاحہ تانا چاہیے اپنے اولاد اور بچوں کو بچانا چاہیے اللہ کا حصول جنام حمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو آج افسوس تو ہے اتنا بڑا گناہ جھوٹ بولنا آج آدمی جھوٹ بولتا ہے کہتے ہیں بہت بڑا ہوشیار ہے جو آدمی جتنا ہی زیادہ جھوٹ بولتا ہے لوگ اس کو اتنے زیادہ ہوشیار کہتے ہیں افسوس تو ہے اور جھوٹ ہیں کتنی بترین کی ایک آدمی اگر شراب کی لیتا ہے تم کہتے ہیں وہ شرابی جا رہا ہے اس کے ہاں اجتا مت کرو اپنا ایمان تو دیکھو میرے بھائی ایمان مکمل کرلو اللہ نے کہا ایوہ اللہ دینا آمن دخلو فیسل میں کافہ ایمان مالو تم اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ اسلام میں پوری طرح کب داخل ہوں گے رب کائنات انجی جزوں کو حکم دی عمل کرلو ہمارا رب نے جن چیزوں سے روک دیا اس سے رکھ جاؤ ایمان مکمل ہو جائے گا بہرحال اللہ کے رسول جنام حمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کابک دیوار چٹے کا لگائے بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے ایک اعلان کیا یعنی اتنا بڑا گناہ ایک آمی زندگی میں شراب پیئے تو اس کے ہاں شادی نہیں کروگے ایک آمی چوری کلیا تو چوروہ کہے کے پکارا جاتا ہے اس سے پتری جھوٹ ہے کبھی آپ نے سوچا جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے نمازی بھی جھوٹ بولتا ہے اپنے لوگوں کو پرہدگار کہنے والا بھی جھوٹ بولتا ہے اللہ اکبر جھوٹ کا بادارش طریقے ساتھ چلن ہے دنیا میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا سنو نبی نے کیا کہا صحبہ اکرام کے سامنے آپ نے کہا کھانا کعبہ سے دیوار کی ٹھیکہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اے میرے بھائیوں کیا میں تمہوں کو بڑے بڑے گناہ نہ بتا دوں گناہ نہیں بڑے بڑے گناہ نہ بتا دوں صحبہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول آپ نے پہلے چیز کیا کہی الاسراک باللہ رب کائلات کے ذات و صفات میں شرک کرنا شریک کہہ رہنا بہت بڑا گناہ ہے یہ تو ہم بھی کہتے ہیں آپ بھی کہتے ہیں تارویز نہیں لگتا ہوں چوئے شرک ہے اس سے پرہیز ہے الحمدللہ نبی نے فرمایا ماں باپ کینا فرمانی بہت بڑا گناہ ہے آج مسلمان اسے میں بھی فیل ہیں آج اس میں بھی فیل ہیں تیسرے گناہ آپ نے کہا اللہ و قول الزور اللہ و اکبر جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے آپ نے ان دو برائیوں کے کچھ مرتبہ کہا آج اب جھوٹ کی بات آئی تو نبی علیہ السلام جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ آپ کھانا کعبہ کے دیوار سے ٹھیک لگایا تو کھڑے بیٹ گئے اور بار بار آپ کہتے جا رہے ہیں ہم لوگ ڈر گئے کہ شاید آپ خاموش ہوں گے ہی نہیں یہ جھوٹ آج جھوٹ بولتے ہیں تو لوگ ہر سیار کہتے ہیں میرے عزیزو جھوٹ بہت بترین گناہ ہے بہت بترین گناہ ہے تمہیں عرض کر رہا تھا تقویٰ آئے گا کیسے جھوٹ سے تو پرہیس کرو میرے عزیزو آپ سے اپنے حق ایک مرتبہ کیا ہے لیکن آپ نے غیبت کتنی مرتبہ کر دی دن بھر میں کہاں سے تقویٰ آئے گا آپ کے اندر کہاں سے اللہ راضی آپ سے ہوگا آپ کے عمار کا محبودہ کہاں سے مضبوط ہو سکتا ہے کہاں سے بڑھے گا غیبت آج عام ہے ہم نے صدقہ خیرات بہت کیا ہے رمضان کو روزے حملے بہت کیے معاملات کے اندر ہم پکے نہیں اتری معاملات کے ہم نے پرواہ نہیں کی ہے تقویٰ کہاں سے آئے گا اس لئے اللہ نے فرمایا یا ایوہا اللہین آمنوا دخلو فی سیمی کافا اے میرے ایمان والے بندوں تم اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ داخل کو اسلام میں دیکھیں اللہ تمہاری مدد کرتا ہے کی نہیں کرتا ہم سے زیادہ طاقتور کوم ہم سے زیادہ بہترین کوم اللہ نے سبیہ دیمی پر کسی کو نہیں بنایی ہے افسوس کہ ہم نے اپنے برے عقیدے سے ہم نے اپنے گلت کاریوں سے اسلام کو بھی برباد کیا ہے ہمارے نوجوان بچ اولاد اس میں آج چلی جا رہی ہے ہم کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا اسلام میں تم پوری پوری طرح داخل ہو جاؤ اسلام میں کیسے داخل ہوگی جانتے ہو نا شادی بیعہ میں خرافات نہیں ہے شادی بیعہ کا تعلق اسلام و تیر کے ساتھ ہے آج اتنے خرافات ہوتے ہیں کہاں تم پوری طرح اسلام میں داخل ہو رہے ہو اے نکاح جو ہے اے آسمانی دین کے معاملہ ہے ہم نے اس کو دنیاوی قسم بنا لیا ہے آج کدنے خرافات تم مسلمانوں کرتے ہو نکاح میں شادی بیعہ ہمیں کہاں سے تقوی آئے گے تمہارے اندر ابھی تم اسلام میں پوری طرح داخل نہیں ہوئے ہو آج دین شریعت تو حکم ہے بڑی سادی بات کہہ رہا ہوں ہمارے کچھ علوم کو بات گئے لیکن ہے تم سے محبت کرنے والا وحی ہے جو تمہاری گلتیوں پر انگلی اٹھائے تم کو سمجھائے تو ہم کو آپ سے محبت ہے دین اسلام تو اے ہے کہ داہی رکھو نبی کا فرمان ہے داہی کٹانا مٹانا حرام ہے آج مسلمان ہاتھ تو کر لیتا ہے لاکھوں کے فقہ خیرات کرتا ہے اللہ حبہ داہی مجھانا بند نہیں کرتا داہی چھلانا بند نہیں کرتا کہا سے تمہیں سلام پوری طرح داخل ہوئے آج کوئی اس کو برا جانتا ہے نہیں برا جانتا آج ہمارے محل اور سماج میں پردے کو حکم ہے پردے کو حکم ہمارے عزیزم نے ابھی تقریر کی تھی زنہ کے تعلق سے زنہ کیوں عام ہوتا جا رہا ہے برایاں کیوں بڑھتی جا رہی ہیں پردہ اسلام میں ہے سرے پردہ تو اپنے گھروں میں قائم کرو وہو بیٹیوں کو پردے کے تک نصیحت تو کرو ان کو دس تو دو اسلام آپ پوری طرح داخل ہو جاؤ گے اسلام کی ایک بات لے لینا دوسرے ایک انکار کر دینا اسلام کے اندر میں کھول نہیں ہے پوری طرح اسلام میں آپ اسے لگ داخل ہوں گے جبکہ حکامات شریعت کو اپناو اس پر عمل کرو اور جن چیزیں سے اللہ نے روک دیا ہے حرام کر دیا ہے اس سے رک جاؤ اگر یقین مانتو اگر آج مسلمان پوری طرح ایمان میں داخل ہو جائے متقب بھی ہو جائے گا تقوی والا بھی ہو جائے گا زمین والے اس کی قدر بھی کریں گے زمین میں اللہ اس کو عزتہ بھی دے گا روزے بھی دے گی اللہ آخرت میں جنت دے گا اللہ رب العالمین ہم کو ہمارے تمام بھائیوں کو اسلام میں پوری پوری طرح داخل کر دے میرے رب آج ہمارے پاس آدھائی سلام ہے دائیں طرف بائیں طرف نہیں ہے بائیں طرف اسلام ہے دائیں طرف نہیں ہے تم تو رمادی مسلمان ہو اولاد تمہاری بددین بدعمل ہے کہاں سے تم مسلمان ہو سکتے ہو تو بہرحال میرے عزیزوں اگر دنیا میں عزت پانی ہے قبرے میں راحت پانی ہے آخرت میں اللہ کرزہ جنت پانی ہے تو اسلام میں پوری طرح داخل ہو پوری طرح داخل ہو جاؤ تم پکے مسلمان بنو اپنی اولاد کو گھر والوں کو سب کو پکے مسلم بناؤ اللہ راضی ہوگا اللہ رب العالمین ہم کو ہمارے تمام بھائیوں کو پوری طرح اسلام میں داخل کر دے کہ اللہ جب تک دن رکھ مولا ایمان پر خاتم ہو تو ایمان پر خاتم ہو سلام علیکم